بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسنان ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں غوری ٹی وی چینل تو اوہ ورز یہ جو میں آپ کو گھر کا فرنٹ الیویشن دکھا رہا ہوں یہ پانچ مرلے پہ ڈبل سٹوری بلکل نیو برینڈڈ اور یہ کارنر گھر ہے یہاں پہ آپ مین گلی میں دیکھ رہے ہوں گے فرنٹ پہ اس کا گیڈ ہے اور یہ جو اس کے سامنے سٹریٹ ہے چالیس فوٹ کی سٹریٹ ہے اور سائٹ پہ جو ہے وہ تیس فوٹ کی سٹریٹ ہے کارنر یہ گھر ہے ایک گیڈ اس کا مین فرنٹ پہ ہے جو کہ گرانڈ فلور بنتا ہے اور یہ سائٹ پہ جو سٹریٹ میں ہم جا رہے ہیں یہاں پہ گیڈ آپ کو اس کے نیچے والے پوشن کا نظر آ رہا ہوگا یہاں سے یہ گرانڈ فلور ہے اور فرنٹ سے اس کا یہ نیچے بیسمنٹ آ جاتا ہے تو اس گھر کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تاک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوسرا میرا فیس بک پیج بھی ہے جو کہ غوری ٹی وی چینل کے نام سے اس کا لنک میں نے ڈسکرائپشن میں دے دی ہے اگر آپ نے مزید گھروں کی ویڈیو دیکھنی ہے یا یہی ویڈیو دیکھنی ہے تو میری یہی ویڈیو فیس بک پہ بھی موجود ہوتی ہے آپ کو مین ایٹرنس نظر آ رہی ہوگی رائٹ سائٹ پہ سٹیرز تھی اور یہ لیفٹ سائٹ پہ ڈرائنگ روم کا ڈور ہے اور یہ گیلری ہے جہاں سے آپ کو نیچے دوسرا پوشن نظر آ رہا ہوگا جو کہ یہاں سے بیس پینٹ بنتا ہے لیکن دوسری سائٹ سے وہ بھی گراؤن فلور ہے تو یہ اس وقت ہم ڈرائنگ روم میں کھڑے ہیں اوپن ڈرائنگ روم ہے دیوار پہ وال پیپر لگے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت اس گھر میں ڈیزیننگ ہوئی ہے اور بہت ہی یہ مضبوط گھر بنا ہوا ہے بہت ہی اچھا گھر ہے یہ ڈرائنگ روم کی سیلنگ وائٹ کلر کی اور بلو کلر کی رو فلائٹس لگی ہوئی ہیں دیوار پہ وال پیپر ہے اور یہ اس ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیج بات ہے تو بے ورزے اس میں یہاں پہ جس طرح پانچ مرلے پچیس بے پچاس کا یہ پلارٹ ہے جس طرح نقشہ ہوتا ہے سیم اسی طرح یہاں پہ اوپر نقشہ بنا ہوا ہے دو بیڈ روم ہے اور ایک ڈرائنگ روم ہے ایک ٹی وی لانچ ہے ایک کچن ہے اور کارپورچ ہے لیکن نیچے ڈرائنگ روم کو ملا کے چار بیڈ روم بنتے ہیں یعنی چار نیچے اور دو پر چھے بیڈ روم اور ایک ڈرائنگ روم تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا فیلال یہ میں آپ کو گراؤنڈ فلور دکھا رہا ہوں جو کہ مین چالیس فوٹ والی سٹریٹ پہ ہے تو یہ سیلنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹی وی لانچ کی سیلنگ وائٹ کلر کی سیلنگ ہے یلو کلر کی رو فلائٹس لگی ہوئی ہیں بلکل میرے سامنے آپ کو کچن نظر آ رہا ہوگا رائٹ سائیڈ پہ مین انٹرنس تھی ٹی وی لانچ کی نظر آ رہی ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ بیڈ روم ہے تو اگر ہم کارپور سے انٹر ہوئے تھے ڈرینگ روم میں گئے ہیں ڈرینگ روم سے ٹی وی لانچ میں اور ٹی وی لانچ سے یہ کچن میں آ چکے ہیں تو کچن دکھانے کے بعد میں آپ کو دو بیڈ روم دکھاؤں گا یہ برنل آپ دیکھ رہے ہوں گے سٹیل کا برنل لگا ہوا ہے اور یہ اس کا سنک لگا ہوا ہے تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں یہ ہم دوبارہ ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں سامنے علماری نظر آ رہی ہوگی جہاں ایلی ڈی کی جگہ اور یہ سامنے دو بیڈ روم نظر آ رہے ہیں دونوں بیڈ روم کی دیوار کے اوپر وال پیپر لگا ہوا ہے نیچے فلور پہ ماربل لگا ہوا ہے کافی شائننگ کلر کا ماربل ہے تو یہ ہمیں ایک بیڈ روم میں انٹر ہو چکے ہیں وائٹ سیلنگ ہے ییلو کلر کی رو فلائٹس ہیں میرے لیفٹ سائیڈ پہ دیوار پہ ڈیزائننگ ہے اور اس پہ وال پیپر لگا ہوا ہے دور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سٹیل کی پٹیاں لگی ہوئی ہیں سالڈ دور ہیں لاگ بھی اچھے لگے ہوئے ہیں سامنے یہ جیسے ہی بیڈ روم میں انٹر ہوتے ہیں دور کے ساتھ ہی علماری بنی ہوئی ہے اور اس بیڈ روم کے ساتھ اٹیج بات ہے یہ اٹیج بات میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو ایورز ایک دفعہ پھر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر میری مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو فیس بک پیج پر بھی آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میرا فیس بک پیج جو ہے وہ غوری ٹی وی چینل کے نام سے ہے اس کا لنک بھی ڈسکرائبشن میں میں نے دے دیا ہے آپ وہاں سے بھی اس پہ جا سکتے ہیں تو یہ بیڈ روم میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ بھی وائٹی سیلنگ ہے اور بلو رو فلیٹس ہیں سائیڈ پہ آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہوگی بلکل یہ سامنے بات ہے اور یہ اس بیڈ روم کی علماری بنی ہوئی ہے تو یہ گھر ہے رالپنڈے کے علاقے ائرپورٹ آسنگ سوسائٹی کا سیکٹر فور ہے وہاں پہ یہ واقع ہے اور فیسلٹیز کے گھر بات کریں تو اس گھر میں پانی کا بور ہوئے اور آٹھ ہنج کا بور ہے اور اس کے بعد بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے گیس ہے چونکہ یہ نیا گھر بنایا ہے تو یہاں پہ گیس نہیں لگی دونوں چیزیں اوے لیبل ہیں آٹھ ہنج کا بڑا بور ہے تو یہ بیک گیلری میں آ چکے ہیں یہ اس کی بیک گیلری ہے یہاں سے یہ لوئے کی سٹیرز ہیں جو کہ نیچے والے پوشن کی طرف جاتی ہیں نیچے جا کر میں آپ کو اس کا مین گیڈ بھی دکھاؤں گا اور نیچے والا پوشن بھی دکھاؤں گا اس کے دو راستے ہیں یعنی یہاں سے آپ نیچے والے پوشن میں جا سکتے ہیں یہ نیچے والے پوشن سے اوپر والے پوشن میں آ سکتے ہیں اور یہ جیسے ہم نیچے آتے ہیں تو یہ سامنے آپ کو ایک پورچ نظر آتا ہے سامنے آپ کو مین گیڈ نظر آ رہا ہے سائیڈ گلی کا یہ بھی میں آپ کو باہر سے دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سائیڈ سٹریٹ ہے جو کہ اوپر سے میں نے دکھائی دی بیس فٹ کی یہ سٹریٹ ہے اور یہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ ایک بیڈ روم کا ڈور ہے اور پھر آگے ایک اور مزید بیڈ روم ہے آپ ڈرینگ روم بھی اسے کہہ سکتے ہیں یہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا پہلے اس کے ساتھ والا بیڈ روم دکھاتا ہوں یہاں سے ہی ہم گھوم کے پھر اس بیڈ روم میں آ جائیں گے تو یہ ہم ابھی اس بیڈ روم میں انٹر ہو چکے ہیں نیچے فلور پہ ماربل لگا ہوا ہے سامنے آپ کو جو دور نظر آ رہا ہے وہ ٹی وی لانچ کی طرف راستہ جاتا ہے اور علماری ہے اور اس ڈور کے اوپر کبرز لگے ہوئے ہیں اور یہ دیواروں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے وال پیپر لگا ہوا ہے پی وی سی پیلنگ لگی اور یہ اس کے بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ بہت ہے تو یہ نیچے والے پوزیشن میں میں نے آپ کو فرسٹ بیڈ روم دکھایا ہے تو آئیے ویورز آگے بڑھتے ہیں یہ بیڈ روم سے ہم واپس ٹی وی لانچ میں اور یہاں سے پھر میں اس کے جو سات بیڈ روم ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ باہر کارپور سے جس کا راستہ تھا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ سالی ڈور لگے ہوئے ہیں اور ماربل بھی کافی خوبصورت قسم کا لگا ہوا ہے یہ ٹی وی لانچ ہے سامنے دیوار پہ وال پیپر لگا ہوا ہے یہ ٹی وی لانچ کی سیلنگ اور افانوس لگا ہوا ہے سامنے دو بیڈ روم ہے اور ایک بیڈ روم میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے یہ ایڈی کی جگہ بنی ہے یہ علماری بنی ہے یہ بیڈ روم میں نے آپ کو دکھایا تھا دوسرا یہ اس کے ساتھ ایک اور بیڈ روم ہے یہ دکھا گئے دو اپوزٹ جو ان کے بیڈ روم ہیں ٹی وی لانچ میں وہ میں دکھاؤں گا کچن دکھاؤں گا تو یہ آپ بیڈ روم دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈور ہے یہ دوبارہ کارپورج کی طرف ہے اور یہ جو ڈور ہے یہاں سے ہم ٹی وی لانچ میں انٹر ہوں گے دیواروں پہ وال پیپر لگا ہوا ہے آئیے اب آگے بڑھتے ہیں سامنے دو بیڈ روم ہے اور میرے لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپن کچن ہے یعنی دو بیڈ روم میں نے آپ کو دکھا دی ہیں دو سامنے ہیں چار بیڈ روم بن جاتے ہیں اگر رینگ روم کو بھی بیچ میں اکاؤنٹ کریں تو چار نیچے ہیں اسی طرح دو اوپر بیڈ روم ہے چھے اور اوپن رینگ روم ہے اوپر ایک اوپن دو کچن ہے یعنی چھے بیڈ روم کا یہ گھر ہے تو یہ پہلے میں آپ کو رائٹ سائٹ اور یہ لیفٹ سائٹ والا بیڈ روم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی یہ ہم ابھی اندر انٹر ہو چکے ہیں سامنے دیوار پہ پیوی سی پیلنگ ہوئی ہے جو ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے سائٹ گلی کی طرف کھلتی ہے ونٹیلیشن روشنی کے لیے دیواروں پہ سیلنگ ہوئی ہے تو ویورز ائرپورٹ آسنگ سائٹی کا سیکٹر فور ہے یہاں پہ پہلے ائرپورٹ آسنگ سائٹی کی سٹریٹس بغیرہ بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا اشکار تھی لیکن یہ عرصہ تین چار ماہ سے بلکہ چھ ماہ سے آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ سٹریٹس بغیرہ بن رہی ہیں کارپیٹڈ ہو رہی ہیں کافی حد تک بن چکی ہیں چاند ایک سٹریٹس رہ گئی ہیں جو کہ کارپیٹڈ ہونا باقی ہے اس کی مین روڈ بھی کارپیٹڈ ہو چکی ہے اور اس کا ایک جو مین راستہ ہے وہ گلبار گرین کی طرف سے اور دوسرا راستہ گلزارے قائد کی طرف سے ہے پانی اور بجلی یہاں پہ موجود ہے گیس کا میٹر آپ کو لگوانا پڑے گا تو یہاں کے اب ریٹ بھی کافی انکریز ہو چکے ہیں میں نے اکثر ویڈیوز میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو اگر پانچ مرلے جو ڈبل سٹوری گھر ہوتا ہے پہلے اس کی ڈیمانڈ ہوتی تھی ایک کروڑ دس لاکھ پندرہ لاکھ لیکن آج کال ایک کروڑ بیس پچیس اور ایک کروڑ تیس لاکھ تک پانچ مرلے ڈبل سٹوری گھروں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو یہ کارنر گھر ہے اس گھر کی ڈیمانڈ بھی میں آپ کو زیادہ ہوں جو آنر کی ڈیمانڈ ہے اس گھر کی وہ ایک کروڑ بیس لاکھ ہے ریزنیبل ڈیمانڈ ہے موجودہ دور کے حساب سے جس طرح یہاں کے ریٹ چل رہے ہیں تو کارنر بھی ہے اور اس میں پانی کا بور بھی ہے بجلی بھی میٹر بھی لگا ہوا ہے گیس بھی سامنے گلی میں موجود ہے لیکن گیس کا میٹر نہیں لگا چونکہ یہ نیا گھر بنہا اور اچھا مضبوط گھر بنہا ہوا ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپن گیلری ہے جو میں نے آپ کو اوپر سے دکھائی تھی اب نیچے سے دکھا رہا ہوں تو ویورز یہ اب میں نے آپ کو نیچے والا پوشن بھی دکھا دیا یہ اب ہم بھی اس گیٹ سے باہر آ چکے ہیں اور یہاں سے واپس گلی کے ذریعے جو اوپر والا پوشن میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا وہاں پہ جائیں گے اور وہاں سے انٹر ہوں گے اور انٹر ہو کر ہم چھت پہ جائیں گے چھت سے میں آپ کو پھر ایریا کا ویو دکھاؤں گا امید ہے میری ویڈیو کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اس مین جو یہ چالیس فوٹ کی سٹریٹ ہے یہاں سے میں نے ویڈیو شروع کی تھی یہ اس گیٹ کے اندر ہم انٹر ہوئے تھے یہاں سے پورے پوشن کی ویڈیو بنائی تھی اسٹیرز کے ذریعے نیچے اترے ہیں اور دوسری سائیڈ والا جو گلی والا گیٹ ہے وہاں سے نکل کے ہم ابھی پھر واپس ادھر آ چکے ہیں یہاں سے چھت پہ جارے ہیں اور چھت سے آپ کو ایریا کا ویو دکھاؤں گا تو ڈیمانڈ میں نے آپ کو بتا دی ہے ایک روڑ بیس لاکھ ڈیمانڈ ہے اس میں بھی تھوڑی بہتی کمی ہو جائے گی ڈسکرپشن میں میں نے اپنا نمبر دے دیا اگر آپ نے یہ گھر وزٹ کرنا ہے تو آپ کو وزٹ بھی کرا دیں گے اور اگر آپ آنر سے ڈیل کرنا چاہیں تو آپ کی ڈیل بھی کروا دیں گے ریٹ میں وزید تھوڑی بہتی کمی ہو جائے گی یہ چھت پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ چھت پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے چپس ڈلی ہوئی اور چردیواری آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو ویورز امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کل پھر حضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کامی و ناصر ہو اللہ حافظ